صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے خواب ہو بچہ ہو غلام ہو بڑا ہو جوان ہو روزے رکھنے والا ہے نہیں رکھنے والا بیماری کے کچھ بھی ہے اس دن میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے صدقہ فطر مقرر کی ہے اور بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے کہ نبیل اسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ایک ساہ اناچ دیا کرتے تھے ایک ساہ چار مد کے برابر ہیں یہ آج کی ڈیٹ میں ستائیس سو پچاس کرام پہنے تین کلو راؤنڈ آف کریں تو تین کلو اور مجھے کی بات اہل تشعیوں کے ہاں بھی تین کلو ہے مقصد کیا ہے وہ عبدالعود میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے روزے کی حالت میں جو کوئی فوش گوئی ہو جاتی ہے کوئی غیبت والا معاملہ ہو جاتا ہے اس کی کمپنسیشن کی ہے کیونکہ بخاری میں حدیث ہے جسے اس کا روزہ جھوٹ اور برائی سے نہ روکے اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں فرد ادا ہو جائے گا یہ نہیں کہ فرد نہیں ادا ہوگا اس کی روحانیت مان جائے گی اس روحانیت کو زندہ کرنے کے لیے صدقہ فطر عبدالعود میں آیا ہے کہ اس سے وہ غلطییں معاف ہو جائیں گی اور مساکین کا بھلا ہو جائے گا نبیل اسلام نے فرمایا ہے لیکن یہ صدقہ فطر آپ نے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے بعد میں ادا کریں گے تو عام صدقہ ہوگا لہذا یہ روزوں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ صدقہ فطر آپ نے دےنا ہے